بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزز احباب زمین کی اگر رات کے وقت لے گئی کوئی سیٹلائٹ تصویر دیکھی جائے تو اس میں ٹوکیو سے زیادہ روشن کوئی دوسری جگہ نظر نہیں آتی ٹوکیو اور اس کے اردگرد کی علاقے میں جو گریٹر ٹوکیو کہلاتا ہے تقریباً 35 ملین انسان رہتے ہیں گریٹر ٹوکیو قرآئرز کا سب سے بڑا شہری علاقہ ہے اور دنیا کا کوئی دوسرا ترقی آفتہ شہر اتنا بڑا نہیں کہ اس کی عبادی ساڑھے تین کروڑ تک ہو ٹوکیو کے علاوہ دنیا کے دوسرے بہت بڑے بڑے شہروں میں ممبئی، میکسکو سٹی، ساوپولو اور نیو جارک بھی شمار ہوتے ہیں لیکن ٹوکیو کی فضاء میں علودگی ان شہروں کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کے علاوہ جاپانی دار حکومت میں شور بھی بہت کم ہوتا ہے وہاں ٹریفک جام بھی بہت کم نظر آتے ہیں اور گندگی کے پھلاو اور جرائم کی شرابی بہت کم ہے سامین اکرام جو بار ٹوکیو کو دنیا کے دیگر میگا سٹی کہلانے والے بڑے شہروں سے مختلف رکھتی ہے وہ اس شہر میں جگہ جگہ نظر آنے والے سرسبس مقامات ہیں ٹوکیو میں وہاں کے کروڑوں شہریوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا جدید تری نظام بھی بڑی کامیابی سے کام کر رہا ہے موزز احباب امریکن مصنف ڈونلڈ رچی پہلی مرتبہ انیس سو سنتالیس میں ٹوکیو گئے تھے ان کی ٹوکیو کے بارے میں ایک کتاب کچھ ہی عرصہ پہلے شائع ہوئی اس کتاب کا نام ہے ٹوکیو دی میگا سٹی ڈونلڈ رچی نے اپنی اس کتاب میں جپان کے اس بہت وسیع اور عزدال حکومت کو لیویبل میگا پولیس قرار دیا ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ٹوکیو ایک ایسا عظیم تر شہر ہے جہاں خوشی سے راہ جا سکتا ہے دنیا کا کئی بہت بڑے بڑے شہر انتہائی الودہ اور پرشور ہو چکے ہیں لیکن ٹوکیو جانے والے ہر سیاہ کو وہاں کے لوگوں کا بہت محذب رویہ خاص طور پر محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ جپانی ریاست کے پاس مالی وسائل بھی اتنے ہیں کہ ٹوکیو ان خامیوں سے بچ گیا ہے جو کسی بھی شہر کو گندہ پرشور اور بیزار کن بنا دیتی ہے ٹوکیو میں متاثر کن انداز میں کام کرنے والی شہری سہولیات میں سے زیر زمین ریلوے نظام کی مثال بھی لی جا سکتی ہے یہ سابوے ٹرینڈ سسٹم بڑا تیز رفتار ہے مسافر ٹکٹ کریدنے اور کرائے کی ادائیگی کے لیے سمارٹ کارٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں ٹوکیو انڈرگراؤنڈ میں اکثر مسافر اپنے موبائل فون کی مہولی گھنٹی کی آواز کی بجائے سائلنٹ پر لگا دیتے ہیں تاکہ شور پیدا نہ ہو اس کے علاوہ وہ اپنے اخبارات اور دوسری اشیاں اپنے ساتھ گروں میں لے جاتے ہیں تاکہ انہیں ری سائیکل کیا جا سکے لندن اور نیو یارک جیسے شہروں میں سے بہت سے مسافر ایسی اشیاں کوڑے کے طور پر انڈرگراؤنڈ ٹرینوں میں یا سٹیشنوں پر ہی چھوڑ جاتے ہیں موزز دوستو فرانس میں شائع ہونے والی مشیلین گائیڈ میں سیہوں کے لیے دنیا کے بہترین ہوتلوں کی فہرست شائع کی جاتی ہے اس گائیڈ کے مطابق ٹوکیو کو انتہائی آلامیار کی ہوتلوں اور بہت لذیذ کھانوں کے باعث پوری دنیا کا دل حکومت بھی کہا جا سکتا ہے ٹوکیو میں ہائی سٹار ہوتلوں اور ریسٹورنٹس کی تداد پیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے ٹوکیو کا شمار دنیا کے مہنگترین اور سب سے اونچے میارے زنگی والے شہروں میں ہوتا ہے جاپانی دارل حکومت کے بارے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹوکیو شہر کے بلدیاتی علاقے کی عبادی تقریباً تیرہ میلین ہے اس شہر میں صرف میٹروپریٹن اتھارٹی کا سلانہ بجٹ اتنا ہے جتنا کہ سعودی عرب کا سلانہ قومی بجٹ کوئی ملک ہوتا تو دنیا کا پینتیس نصب سے زیادہ عبادی والا ملک ہوتا